نوبل مارکٹنگ اس حوالے سے لوگ کافی غصے میں بھی تھے اور ان کے کمنٹس بھی اس طرح کی تھے کہ ہمیں بار بار ڈیٹ مل رہی ہے اور بلیٹنگ نہیں ہو با رہی ہے کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ ہم کافی ایکسائٹڈ تھے پلات مو لینے کے لیے پلات مو لینے کے لیے لیکن پھر ہمیں مایوس کیا گیا اور کچھ لوگ اس طرح کی کمنٹس کر رہے تھے کہ سوسائٹی کی کریڈیویٹی کا ٹھولی ہے اور سوسائٹی کو اپنے جو وڈنگ ہے اس کے پاس ٹینڈ کرنا چاہیے اور ڈیٹ کو بسپونڈ نہیں کرنا چاہیے اب اصل میں ہم نے دو طرح کی سنیریوز دیکھنے ہیں لوگوں کی آراج جو ہے وہ قابل عزتہ ہمارے لیے لیکن اب دوسری طرف کی رائے بھی ہم نے دیکھنی ہے کہ اگر ڈیٹ ایکسٹینڈ کی گئی ہے تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں کیوں ایکسٹینڈ کی گئی اور ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنے میں سوسائٹی کا کیا فائدہ ہے اور ایکسٹینڈ کرنے میں کلائنٹس کا کیا فائدہ ہے ٹھیک ابھی اصل میں ایک معاملہ یہ تھا کہ سوسائٹی نے جس ب جوہات شامل تھیں اس میں پہلی بات انہوں نے یہ رکھی کہ ریسنٹلی جو سب کو بتا ہے اللہ محفرت کر رہی ہمارے ان تمام بہن بھائیوں کی جو پشاور انسیڈنٹ میں جن کے ڈیٹھ ہو گئی ایک بام گلاسٹ ہو گیا تھا پشاور مسجد میں جیسے تقریبا پچاس سے اوپر ہمارے نمازی بھائی شہید ہو گئی تھے اس کو سوسائٹی نے ایک پائنٹ رکھا کہ پشاور والے ہمارے جو کلائنٹس ہیں تو ان میں کچھ لوگ اس طرح ہی جن کی فیملیز میں اس طرح کا ا تو وہ لوگ شرکت نہیں کر پا رہے تھے ابھی دوسرا پائنٹ آف یو سوسائٹی کا یہ تھا کہ روڈ پر ریشت کی وجہ سے جو ایک لانمارچ آ رہا ہے اسلامباد کی طرف اس کی وجہ سے بھی سوسائٹی کا پائنٹ آف یو تھا کہ ابھی ایک اچھا پر پر ٹائم نہیں ہے جس پہ ایک بڑا ایوینٹ کیا جا سکے اور تیسرا پائنٹ آف یو سوسائٹی کا تھا جو سب سے ویلید پائنٹ تھا کہ جو چھے مارچ ہیں اس کو راولی پنٹی اسلامباد اور یہ سارا جو بلٹ ہے اس میں شدید وارشیں مطابق ہوتی ہیں ابھی چھے مارچ کل جو ہمارا دن گزرا اس کو تقریبا پورا دن دن تقریبا گیارہ بارہ بجے سے بارشیں سٹارٹ ہو گئی تھی اور لیک نائٹ تک بارش ہوتی رہی تو یہ ایک بہتر تھا سب تمام لوگوں کے لیے کہ اگر ایوینٹ ہو بھی چاہتا پھر بھی ہم اس کو سکسیسفل نہ کر پاتے کیونکہ جتنا خراب موسم تھا اس میں جتنے بھی انتظامات کی جاتی تو پراپرلی منیج کرنا اور گنایز کرنا اور لوگوں کو انٹرٹین کرنا مشکل ہو جاتا تھا اور پھر انتظامی معاملات میں مشکل آتی اور سارے لوگ تقریب کا شکار ہوتے اس لئے سوسائٹی کا یہ پائنام کافی خط تک اس کو بجٹ سمجھتے تھے اور ہم نے ان کو سپورٹ کیا کہ ظاہرہ اگر ایک نیچرل معاملہ ہے اس میں سوسائٹی کا صور نہیں ہے تو اس کو آگے بڑھا دینا ہی لوگوں کی حق میں بہتر ہے ابھی لوگوں کی طرف سے یہ رہی تھی کہ اگر آپ بڑھا رہے ہیں تو آگے کیا ڈیٹ دی جائے گی ہمیں اس حوالے سے بتایا جائے گی تو سوسائٹی کا دو پائ مارچ کو کر دیتے ہیں نیکس جو ہے upcoming upcoming sunday اس کو کر دیتے ہیں اس لئے prefer کیا جاتا ہے تاکہ ایک بڑی gathering کے ساتھ ایک اچھا کامیاب ایونٹ ہو جس میں فیملیز کی شرکت ہو لوگ آئیں اپنے مچوں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں اپنا پلات نمبر لیں اور خوشی خوشی اپنے گھر جائیں اور ایک ایونٹ ہو اچھا جس میں لوگوں کو اچھے طریقے سے سرف کیا جائے تو اس لئے سوسائٹی کا پیان تھا کہ ایک بڑی ایونٹ کے ساتھ اس خوشی کو سلیبر کیا جائے تاکہ لوگ دور درہ سے جو آئیں گے اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں گے تو سوسائٹی بھی وزر کر لیں گے اپنے جو ان کے پیسے انگویسٹ ہیں وہ دیکھ پائیں گے کہ پروجیکٹ کیس طرح گروہ کر رہا ہے تو بقتن فار بقتن سوسائٹی کا چکر بھی الگا لینا چاہیے کلائنٹس کو اور یہ بھی ان اموکا مل جائے گا ایک سوسائٹی وزر کرنے کا اموکا مل جائے گا اور ایک گیترنگ بھی ہو جائے گی اچھے ایونٹ میں سوسائٹی ایک ای ایونٹ کرا دے گی ابھی تیرہ مارچ کا جو پروگرام تھا سوسائٹی نے دو پائنٹ آفیو رکھے دے کہ تیرہ مارچ کو ہم کر دیتے ہیں اور تیریس مارچ کو ہم ایک ایونٹ کرتے ہیں جس میں لوگ کو پلات پوزیشن دے دیتے ہیں اب زیادہ در لوگوں کی یہ رائی تھی کہ دور درہ سے جو لوگ ہیں جیسے پشاور سے لوگ ہوگے ہمارے سوابی کے لوگ ہوگے ہمارے کشمیر کے لوگ ہوگے یا پھر لاور یا آگے بیچے جتنے بھی ہمارے زلیں ہیں وہاں سے جن لوگ لوگوں نے بھی آنا ہے اپنے پلات پوزیشن کے لیے یا میلیٹنگ کے لیے تو بار بار چکر لگانا یا ہر دستین بعد وہاں سے اٹھ کے راوپنڈی شہر آنا لوگ کے لیے مشکل ہے تو پھر زیادہ تر لوگ کی یہ رائی تھی کہ ایک ایونٹ رکھا جائے ایک بڑی گیترین ڈکی جائے جس میں لوگ کو پلات نمبر بھی لیے جائیں اور سابق پوزیشن بھی دی جائیں تو ابھی الحمدللہ سوسائٹی نے ڈیٹا ناؤنس کر دی ہے تیس مارچ میں جس میں انشاء انشاءاللہ ایک بڑا ایونٹ کیا جائے گا ایک ارگنائز ایونٹ ہوگا ایک بڑا ایونٹ ہوگا ایک اچھے معل کے ساتھ لوگ آئیں گے وہاں پہ اور وہاں پہ لوگوں کو انشاءاللہ پلات نمبر بھی لیے جائیں گے بیلیٹن بھی ہوگی جس میں لوگوں کو پلات نمبر دیے جائیں گے اور ساتھ میں وہ ہمارے تمام سارفین جن میں دوہزار سترہ اٹھارہ انیس میں ہمارے اوپر اعتماد کیا اور سوسائٹی میں اپنے پلات بک کرائی تھے اپنی انسٹالمنٹ اور اپنی انسٹالمنٹ کی پیمنٹ کلیئے ہیں تو ان کو انشاءاللہ سوسائٹی پلات پوزیشن لینے جاری ہے پوزیشن کے حالے سامنے والے بھی بتایا تھا کہ سوسائٹی نے پوزیشن لیٹر پرنٹ کر کے وہ تمام سارفین جن کی پیمنٹ کلیئے ہیں ان کو انسٹالمنٹ کر دیئے تھے تو ابھی جن جن لوگوں نے اپنے پوزیشن چارجے جمع کر دیئے ان سب لوگوں کو انشاءاللہ اس ایونٹ کے اندر پوزیشن بھی ہونے دوگر کر دی جائے گی اور باقی جو لوگ بیلیٹی گیا والے سے پریشان تھے ان تمام لوگ کے لیے صلی والا ماملہ یہ کہ انشاءاللہ 23 مارچ کو بیلیٹی کی ڈیٹا ناؤنس ہو گئی ہے اور انیویٹیشن لیٹر ہم نے سالوں کو ڈسپیٹ کرنا سٹارٹ کر دیئے اور ہم تمام سننے والوں کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں کہ 23 مارچ کو انیورسٹی کے ایونٹ میں شرکت کریں ہماری ایونٹ کو کامیاب بنائیں اور اپنا جو ہے انویسمنٹ ہے اس کو آکر دیکھیں فیزیکلی سائٹ بھی وزٹ کریں اور ساتھ میں اپنا پلات نمبر بھی لیں انشاءاللہ ہماری سب کے لیے دعا ہے کہ آپ کی اچھی جگہوں پر بہترین لوکیشن کے اوپر ہمارے جو سارفین ہیں ان کے پلات نکلیں اور زیادہ زیادہ آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ